موسیقی پیٹی آئی کا احتجاج جنہ ایونیو میدان چرنگ بن گیا پیٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے جھڑتے پولیس کے جانب سے شدید شیلنگ ہر طرف آسو گیس پھیل گئی وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور خیبر پختر خواہ سیکیورٹی کے حمرہ کے پی ہاؤس پہنچ گئے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے علیہ امین گنڈاپور کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق بانی پیٹی آئی کی جانب سے اہم پیغام موصول ہونے کے اطلاع ہے بانی کے ہدایات کے مطابق آگے کی حکمتی عملی تحقید شائع کی ڈی چوارک پر پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موجود گرفتار سترہ مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج دیشت کردی کی دفعات شامل ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں ادھر سے فیڈل گورنمنٹ ہے ہر طرح سے کمیونکیشن ہوتا ہے اور ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ مظاہرین کے حالے سے ہمارے پر جتنی نفری ہے ہم نے ڈیپلوئے کی ہے آرمی بھی آپ کے سامنے آگئی ہے رینجز بھی موجود ہے اور بھی ہم نفری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیم نفری کو یہاں پہ گھٹا کر سکتے مذاکرات تو دیکھیں باس انہیں دعوی پولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے وہ ویسے اگر بیٹھے ہوتے سی ایم کی پی کے کہتے کہ ہم نے کسی بات پر گرتگو کرنی ہے تو دیفنٹ ہی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دعوی پولنے ہیں اور دوسری طرف کہیں مذاکرات بھی کرنے ہیں احتجاج کے نام پر ساری صورتحال کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہے احتجاج کرنے والوں نے مزید لائن پراؤس کی تو سخت رواب ملے گا پی جائے کے احتجاج کے پیچھے کچھ ازائیم ہیں اور وزیرا داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سکفتگو کہا مظاہرین کے پاس ہتیار پولیس خیر مسلح ہے وزیراعلہ خیبر پختنقواہ کے قافلے سے پولیس پر فارنگ سے پچاسی حلکار سخمی ہوئے 24 گھنٹے میں احتجاج کے دوران 120 افغان پکڑے گئے ہیں افغان شہریوں کا پکڑے جانا خطرناکے کسی صورت شنگھائی تعاون کانفرنس کو سبوتاج کرنے نہیں دیں گے وفاقی طرح حکومت میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے مزید روان تائنات ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اسلام آباد میں سری نگر شہرہ کے سیکیورٹی بھی سنبھال لی ڈی چوک جانے والے تمام راستوں پر بھی فوج تائنات پاک فوج کے دستوں کے اسلام آباد میں تائناتی کا عمل مقمل وزارت داخلہ نے آج کل 245 کے تحت پاک فوج کے تائناتی کیا قام آ دیئے ذرائع کے مطابق شہریوں کے جانمال کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا علاقے میں گشت فوج کسی بھی طرح کے ہنگامی حالات سے نبردازما ہونے کے لیے الیٹ کسی بھی شر پسند کو امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت پنجاب نے بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی پنجاب حکومت نے آج کل 245 کے تحت پاک فوج کو حساس مقامات پر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ایسیو میٹنگ اور پی آئی پی موپنٹ کی وجہ سے فوجی دستے تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا پولس ایل کاروں کے ساتھ حساس مقامات پر فوج کو تائنات کیا جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہودی لوبی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے ان کا حدف شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کو ناکام بنانا ہے وزیر دفاع خارجہ عاصف نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا اسلام آباد پر مسلح افغانی چرتھے لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں معلوم نہیں گرفتار ہونے والے تعلیمان ہیں یا کوئی اور پی ٹی آئی مسلح تنظیم ہے جو افغانستان سے یہاں منتقل کی گئی ایک طرف افغانیوں کا دعوت تو دوسرے جانے بھارت کو بھلایا جا رہا ہے بھارتی وزیر خارجہ کو پی ٹی آئی والوں میں کس پوریات پر دعوت دی لاہور میں بھی پولیس اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے درمیان جھڑپ ایوان عدل کے باہر پولیس نے وقلہ اور کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ کی وقلہ اور کارکنوں کا پولیس پر جوابی پتھراؤ پولیس نے پندرہ سے زائد وقلہ کو گرفتار کر لیا ایوان عدل کے باہر مزید پولیس کے تازہ دم دستے بھی پہنچ گئے پی ٹی آئی احتجاج کی پیش نظر لاہور میں بندرہ ہزار سے زائد اہلکار تائنات پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری پی ٹی آئی لاہور کی قیادت روپوش چھے سو کارکنوں کو گرفتار کر لیا شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند موٹروے، بابو سابو، انٹر چینج، ٹھوکر نیاز پی اور لاہور سیال کوٹ موٹروے پر کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے ریلویس ٹیشن، منارے پاکستان، گراؤنڈ اور لاری حجہ کو جرانے والے سڑکوں اور دیکھر مقامات کو بھی سیل کر دیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ مختلف اصلہ میں موبائل ایڈرنیٹ سروس بھی بند پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے یہ ایک دیشت کرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آگئی وزیر اعلیٰ پنٹرام مریم نواز سے کہا ریاست کو ان کے ساتھ وہی سیلوک کرنا چاہیے جو دیشت کردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی تحریک انصاف کے پیس میں تحریک انتشار کا باہت مقصد ملک میں آگ لگانا ہے یہ کسی کے ریایت یا نرمی کے مستحق نہیں ان کے لشکر میں فرنٹ لائنس میں تربیہ تیافتہ دیشت کرد شامل ہے کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے وسیر اعلیٰ کے پی پاکستان کے خلاف چل پڑے ہیں ریڈ سون میں احتجاج حکومت ریڈ کو چیلنج کرنا ہے کسی کو آگ لگانے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارہ نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی مصمت جانب کامسن ہے پوری دنیا آج پاکستان کی معاشی پالیسی کی محترف ہے وسیر اعظم شہباز شریفی قاوشوں سے سفانتی تنہائی ختم ہوئی پاکستان کے بہتر ہونے پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے قانون ہاتھ ملینے والوں کو سبق سکھائیں گے پی ٹی آئی نے بھارتی وزیر خارجہ سے مدد مانگ لی بریسٹر سیفر نے جے ٹی وی چانل پر جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوی دیتی کہا چاہتے ہیں جے شنکر تحریک انصاف کے مظاہرے سے خطاب کریں جے شنکر کی شرکت سے پاکستان مضبوط اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا ہندوستان جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے جے شنکر پاکستان نے جمہوریت کی بہالی کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا سامنا سارفین نے کہا تحریک انصاف ملک دشمنی میں کھل کر سامنے آگئی ہے بھارتی وزیر خارجہ کو ریاست مخالف احتجاج میں شرکت کی دعوت ملک دشمنی کا آخری لیول ہے دیکھتے ہیں اسرائیلی مددکاروں کو احتجاج کی دعوت خط ملتی ہے وزیر اطلاع پنجا واسا مخاری نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں میں ملکی وقار ملکی سالمیت اور خود مختاری جیسی سوچ دور تک موجود نہیں تحریک انصاف کے ٹی آنے میں پاکستان مخالف جراسین دوڑتے ہیں ان کا مشن ملکی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسلح جتھا لے کر بفاق پر حملہ آور ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ غیرانی اور غیر قانونی کام کر رہا ہے ایک شخص پاکستان کی سلامتی کو ثبوتاج کرنا چاہتا ہے وزیر اطلاع سن شرچیل میمن نے کہا دشمن پاکستان کو اندرونی طور پر خیر مستحقم کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو چنا گیا پی ٹی آئی ترقی کا راستہ روکنا چاہتی ہے یہ ماضی کی طرح خالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی اچھلاوس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان واہمی تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے مسلم لگنون کے رہنماء انفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی نے صرف بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے مظاہروں میں خطاب کی دعوتی بہتر ہوگا پی ٹی آئی اپنی شاندان کارکردکی کی رپورٹ بھی پیش کریں جے شنکر کو دوسوں سے سائد دفاعی تنصیبات اور شہدہ کے دواشدہ مزاروں پر پی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لا سوال رشتے میں بند جائیں سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں اپریشن شیخ خوارجی مارک ہے آئیس پی آئی کے مطابق پائننگ کے دباتلی میں لیفٹننٹ کرنل سمیت پانچ اہلکاش جہید شہدہ میں لانس نائک اختیز زمان لانس نائک شاہداللہ شامل لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آرمی جیف جنرل آسی منیر اور عسکری حقام کی جنازے میں شرکت شہدہ کے جسدہ خاکی کو اباہ علاقہ روانہ کر دیا گیا دوسرے جانب زلہ سواد کے علاقے چھار باک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن آئیس پی آئی کے مطابق خوارجی سرخانہ آتاولہ ارخ مہران سمیں دو خوارج حلاق ایک زخمی حالت میں گرفتار وزیراعلا خیبر پختونقواہ کی پنجاب اور وفاق پر یلخار زرائے کے مطابق وفاقی حکومت نے آرٹیکل 119 پر عمل درامت پر خورت شروع کر دیا ضرورت پڑھنے پر خیبر پختونقواہ میں تائنات وفاقی ملازمین کو اہم ہدایات دی جاؤ سکتی ہے وفاقی حکومت اپنے ملازمین کو کے بھی حکومت کے خیر قانونی اقدامات پر عمل نہ کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں احتجاج راستوں کی بندش کے باعث راول پنڈی میں عدالتی نظام مفلود جھو کر رہ گیا سینٹرل جیل اڈیالا سے حوالاتیوں کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جا سکا نو مئی کیسوں سمیت توشک خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر بھی سماتی ملتوی کر دی گئی اسلام آباد کو مظاہرین سے خالی کروایا جائے تاجروں کے احتجاج رکھانے کے لیے عدالت سے رجوع مظاہرین ریڈ زون کے بلکل قریب ہیں ہائی پاورج ڈیلیکیشن کی عام درفت متاثر ہونے کا شدید خطرہ عدالت مظاہرین کو فورے شہر سے باہر نکلنے کے آخکامات جاری کریں اسلام آت ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استعداء وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی بینکوں پنجاب کے ہیڈ آفیس آمد بینک کو دوبارہ بینکنگ رینکنگ میں ڈاپ پر لانے کا حدف مقرر کر دیا بینک حکام کو کاسٹ کنٹرول کے لیے موثر اقدامات کے ہدایت پندرہ سال کے بعد کسی وزیراعالہ پنجاب کا بینکوں پنجاب ہیڈ آفیس کا یہ پہلا دورہ ہے بینکوں پنجاب کے صدر زفر مسعود نے تفصیلی بریفنگ دی چیف منسٹر ویلفر سکیموں کے مالیاتی امور کے بارے میں آگاہی دی پنجاب نے آبی گزرکہوں کو بہتر بنانے کے منصوبے کو منظوری نہ مل سکی وفاقی پروڈجیکٹ بند ہونے کے بعد محکم سیرات نے آبی گزرکہوں کی بہتری کا منصوبہ بنا لیا دوہیسار چوبیس سے دوہیسار انتیس تک پانچ سالہ منصوبہ دوسرا مراحل میں مقمل کیا جائے گا پنجاب میں آبی گزرکہوں کے منصوبے پر مجموعی طور پر نو عرب نینانوے کروڑ پچاس لاکھ روپے خرچ ہو گئے علی امین گنڈاپور کے ناقابل زبانت وارنٹ کے رفتاری جاری بارہ اکتوبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم ڈسٹریکنٹ سیشن کوٹ اسلام آباد نے غیر قانونی اسلحہ اور شراب براندگی کیس میں وارنٹ جاری کی جوڈیشن میڈسٹریٹ مبشر حسین زیدی نے تھانہ بارہ قہو میں درچ مقدمے کی سمات کی وفاق حکومت نے دیت کی رقم مقرر کر دی وزارت خزانہ نے دیت کی رقم اکاسی لاکھ تین ہزار نو سو پچپن روپے مقرر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سرکولر کے مطابق دیت کی رقم تیس ہزار چھے سو تیس پرام جامعی کی مالیت پر مقرر کی گئی شرعہ قوانین کے مطابق قتل کے کیسز میں مدہ اہل آن کساز کی بجائے دیت کا مطالبہ کہہ سکتے ہیں کراچی کے شہریوں پر کچھرا ٹیکس لگانے کی تیاری مینسپل یوڈلیٹی ٹیکس کے بعد کراچی کے شہریوں سے کچھرا ٹیکس بھی وصول کیا جا سکے گا سندھ سولیڈ ویسٹ مانیجمنٹ بورٹ شہریوں سے کچھرا ٹیکس وصول کرے گا ذرائع کے مطابق رہائشی سنتی کمیرشن علاقوں سے ٹیکس جرما کیا جا سکے گا سوابی میں محفیل موسیقی کے دوران فائرنگ دو افراد چرام ہاں دو سکنی پولیس کے مطابق واقعہ تھانا چھوٹا لاہور کی حدود جنگی ٹھین میں پیش آیا کھلے میدان میں موسیقی کا پروگرام جاری تھا کہ جھگڑا ہو گیا پاک پتل میں ڈکیٹی کے دوران سولہ سالہ لڑکی سے گینگ ریپ کے مقدمے کا ٹراب سی لڑکی کے بھائی نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مقالفین کو مقدمے میں فسانے کے لیے ڈراما رجھایا پولیس ٹیکنیکل ثبوت کے ساتھ تمام حقائق منظر ایام پر لے آئی لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش محکم موسمیات نے آج پنجراب کے بیشتر اسلاح میں بارش کی پیش کوئی کر دی ترشمان پی ٹی ایم اے کے مطابق آج اکٹوبر تک پنجراب میں تیز ہواوں اور گرد شمک کے ساتھ بارشوں کا امکان موسیقی